اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو میرا پرون چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ابایا کی کٹنگ کا ویڈیو سٹیچنگ کا ویڈیو میں نیکسٹ بار میں ڈالوں گی کیونکہ اس طرح سے ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا ہے اس لیے تو میں نے لیے ہیں تین میٹر ابایا کا فیبریک جو لوکلی مارکٹ سے منگایا ہے اور اس طرح سے میں ایک سائٹ سے فولڈ کروں گی تو میں بنانے والی ہوں باکس پلیٹڈ ابایا تو اس کے لیے میں نے ایک سائٹ سے اس طرح سے چار فولڈ کر لیا کپڑے کو یہ دیکھئے اس سائٹ سے اور یہاں سے ہم لیندھ لیں گے تو لیندھ ہم لے رہے ہیں نائن انچ یعنی جتنا ہمیں موڑا رکھنا ہے وہیں تک ہمیں ٹاپ پارٹ کٹ کرنا ہے ابایا کا اور یہاں سے ہم موڑا کا ناپ لیں گے تو موڑا ہم سیون انچ لیں گے مطلب تیرہ تیرہ ہم سیون انچ پہ لیں گے اور یہاں سے ہم موڑے کو پورے نائن انچ تک ملا لیں گے کیونکہ ابایا ڈھیلا ہوتا ہے اس لیے ہم دو دو انچ لوز رکھے ہیں نارمل فیبرک سے اب یہاں سے ہم چیسٹ کے لیے دس انچ پہ نشان لگائیں گے اور آرمول کا نشان دے گے یہاں سے ہم گلے کا نشان لگا لیں گے یہاں سے ہم دو انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے بیک والے گلے کے لیے بھی ہم دو انچ پہ نشان لائیں گے پرنٹ والے گلے کے لیے ہم چار انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس طرح سے گلے کی گلائی دال دیں گے اب ہم اسے کٹ کر لیں گے اور یہاں سے میں ایکسٹرا مارجن چھوڑتے ہوئے کٹ کریں گے اب ہم یہاں سے آرمول کی گلائی کٹ لیں گے اور یہاں سے ہم پہلے بیک والے گلے کی نشان پہ کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم ایک پلے کو ہٹا لیں گے اور پھر فرنٹ والے گلے کی کٹنگ کریں گے اور ہم ان دونوں پلوں کو بیس سے کٹ کے الگ کر لیں گے کیونکہ ہمیں یہاں بٹن والا ایریا بنانا ہے تو اس طرح سے ہمارا فرنٹ پارڈ بھی کٹ چکا ہے اور اب ہم اس سے ہٹا دیں گے اب ہم جو بھی اب آیا کہ آپ میجرمنٹ ہوگا لیندھ میں اس حساب سے کپڑے کو اس طرح سے چار فولڈ رکھیں یا ڈبل فولڈ رکھیں آپ کی مرضی تو میں نے اس طرح سے چار فولڈ کر کے رکھا ہے اور اب ہم اس کی لیندھ لیں گے یہاں سے دیکھیں یہ چار فولڈ ہے تو لیندھ ہم نے لی ہے فورٹی ٹو انچ یہ ہمارا فرنٹ والا پارٹ ہے اور اب ہم بیک والے پارٹ کی کٹنگ کریں گے تو بیک والے کی ویردھ ہم لیندھ اتنی ہی لیں گے لیکن ویردھ کم رکھیں گے دیکھیں یہاں سے ہم نے فورٹی ٹو انچ لی ہے اور اس کی چڑھائی ہے تھاٹی ون انچ تو یہ ہمارا بیک والا پلہ کٹ ہوگا اب ہم اس سے لمبائی کے حساب سے کٹ لیں گے ہمیں گے اس طرح سے کٹ کے ہم اسے بھی ہٹا لیں گے ہم نے دونوں پر لے کی کٹنگ کر لی ہے تو یہ ہے ہمارا فرنٹ والا پلہ جس کی ہم نے لیندھ لے لی ہے پورٹی ٹو انچ اور یہاں سے ویردھ ہے تھاٹین انچ یہ چار فول میں ہے کپڑا یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم سلیپس کی کٹنگ کریں گے تو سلیپس کی کٹنگ کریں گے ہم نے کپڑے کو چار فول رکھا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں سٹینچنگ کا ویڈیو تھوڑا لمبا ہونے والا ہے اس لئے میں نے کٹنگ کا ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کر دیا ہے سٹینچنگ کا ویڈیو بھی دو دن تو تین دن بعد آ جائے گا تو چلی ہم سب سے پہلے لیندھ لیں گے تو لیندھ ہم نے لی ہے دس انچ اور یہاں سے موڑے کا نشان لگائیں گے نائن انچ پہ اس طرح سے اور یہاں سے ہم تین انچ پیک کی طرف آئیں گے اور یہاں سے تیرچھی لائن ڈرو کر دیئے اور اس کی لیندھ لی ہے چار سے چھ انچ یہاں سے ہم سیدھی لائن ڈرو کریں گے اور یہاں سے ہم تیرچھی لائن ڈرو کر کے آر مول کی کو لائے دیں گے ہلکا سا اس طرح سے بینٹ کرتے ہوئے آرمول کا نشان دے دیں گے اور جو ایکسٹرا میں نے چار انچ رکھا تھا اس کو بھی ہم بیس سے بلکل ہاف میں نشان لگائیں گے اور اس طرح سے آرمول کو گھما کر کے اس میں اس طرح سے نشان لگا لیں گے تو یہ ہمارا پف سلپس کٹ ہو گیا تو ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں تو ہم یازے کوری کو نکالتے ہوئے کٹنگ کر رہے ہیں اس طرح سے اور جو ہم نے مارجن چھوڑا ہے اس سے ہی ہم مارجن میں لے لیں گے اس طرح سے سائٹ سے ہم تیرچی کٹنگ لگا دیں گے تو یہ ہم نے سلپس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم سلپس میں بکس پلیٹ بنانے کے لئے دیکھیں ہمارا دس انچ ہے تو اس حساب سے ہم پلیٹ کٹیں گے ہمیں ٹوٹل لمبائی جو چاہیے اس میں ہمیں ایڈ کرنی ہے تو ہم نے کپڑے کو پھر اس طرح سے چار فولڈ کر لیا ہے اور یہاں سے ہم اس کی لیند دیکھیں باہین سے ڈبل رکھی ہے میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں سے لیند لیں گے تو ہم نے لیند لی ہے دس انچ ٹوٹل ہمیں ٹوانٹی انچ کی سلپس چاہیے اس لئے اب یہاں سے ہم سیدھی لائن ڈرو کریں گے اور اسے کٹ کر لیں گے اور یہاں پر ہی بھی ہمارا پلیٹس بیٹھے گا تو گائز ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ